حبر دیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہ بلانے پر بلوچستان میں نون لیگ کی قیادت اختلافات کا شکار ہو گئی ہے سابق وزیرعالہ سنولہ زہری اور صوبائی صدر عبدالقادر شدید ناراض ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مجیب اچکزئی سے مجیب بتائی گا یہ کیا معاملہ ہے آج شکریہ جی پچیس اکتوبر کو کوئٹا میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس کے باعت جو ہے وہ اب جو نواب سنولہ زہری ہے جو پی ایم ایلین کے رینما ہے بلوچستان میں وہ اب ناراض ہونے لگے کیونکہ ناراضگی کی جو وجہ ہے وہ پی ایم ایلین کے جو قائدین ہیں وہ بتانے سے قاضر ہے ہم ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سردار اخترجان منگل اور نواب سنولہ زہری کے جو ہے وہ غالب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سیاسی اختلافات ہیں بلوچستان میں سردار اخترجان منگل کے جلسے میں آنے ہی پر جو ہے وہ نواب سنولہ زہری جو ہے وہ ناراض ہو گئے تاہم اب خبری یہ آئی ہے کہ نواب سنولہ زہری جو ہے وہ اب استیفہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تاہم جو پی ایم ایلین کے جو قائدین ہیں وہ اس بات کی تذبیق کرنے سے قاضر ہیں عبدالقادر بلوچ کی جہاں تک بات ہے جو سبائی صدر ہے پی ایم ایلین کے ان سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز کی جو گاڑی تھی وہ انہوں نے ڈرائیو کی جلسہ گاہ تک تاہم جلسے میں نہ آنے کی ان کی جو وجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو دیگر جو طبیعت ناسازی ہے اور دیگر جو وجوہات ہے وہ بتایا جا رہی تاہم اب تک کھل کر پی ایم ایلین کے جو رہنما ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں سبائی قائدین سے ہم نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے پی ایم جلس کے بعد نون لیگ کے سبائی قائدین ناراض ہو گئے تفصیلات کے لئے آپ کا شکریہ مجیبہ چکزائی سیالکورٹ سے خبر ہے جہاں قتل کے مقدمے میں پیشیر پر آئے ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا فائرنگ کرنے والے نے فراد ہونے کی کوشش کی تاہم پولیس اہلکار نے دبوچ لیا واقعی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد احمد سے شہزاد بتائے گا یہ کیا ماجرہ ہے